زفر التاری عرب شریف سے عرض گزار ہوں امیر اہل سنت دامت برکات و ملالیہ کی بارگاہ میں عرض ہے سنا ہے کہ قربانی کے جانور میں بکرے کی عمر ایک سال گائے دو سال اور اونٹ پانچ سال سے ایک دن بھی عمر میں کم نہ ہو ورنہ قربانی نہ ہوگی سوال یہ ہے کہ عمر کا تعیون انگریزی سال کے تین سو پینسٹھ دن سے ہوگا یا ہجری سال کے حساب سے جو کہ تقریبا تین سو پچپن تین سو چھپن دن ہوتے ہیں اور یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ یہ اندازہ کیسے لگایا جائے کہ یہ جانور اپنی مقررہ عمر سے ایک دن بھی کم کا نہیں کیا بیچنے والے کی زبان کا اعتبار کیا جائے یہ کافی ہے یا اس کے کو جانچنے کا کوئی اور بھی طریقہ ہے دعائے مدینہ و بقی و بحساب مغفرت سے نواز دیجئے بہت پرانا ہمارا یار یہ مسئلہ ہے کیسے تیہ ہو کہ یہ سالور کا ہو گیا دو سال کا ہو گیا پانچ سال کا ہو گیا کیونکہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے کہ جو بھی اسلامی معاملات ہیں نا یہ سب سینہ ہجری سے ہوتے ہیں جس کو ہم نے بدقسمتی سے بھولا رکھا ہے آج کیا تاریخ ہے کون سا مہینہ ہے کون سا سن ہے یہ بھی اب بھی بہت سو نہیں بتا ہوا انگلیس تاریخ یاد رہتی ہے لیکن انگلیس تاریخ سے کوئی بھی اسلامی تہوار نہیں ہے کوئی بھی اسلامی مسئلہ انگلیس ہے نہیں مطلب یہ بس ہے مسئلہ تیم پر ایک طرح سے حقیقت میں ہم سب کو اسلامی تاریخ یاد رکھنی چاہیے یہ جو عمریں بتائیں گے وہ اسلامی تاریخ سے ہونی چاہیے اب اس کے سوا کوئی بظاہر حل نہیں ہے کہ جو کہہ رہا ہے اس کی بات مان لی جائے اب بعض اگرات وہ اتنے جھوٹے ہوتے ہیں کہ وہ نقلی دانت دکھا دیتے ہیں وہ کیا کیا دم کٹا ہوا ہے دم جوڑ دیتے ہیں الفی وغیر سے وہ کچھ سوچ کرتے ہیں ہوتا اللہ خیر کرے یا تو جانور بندہ خود پا لے یہ ممکن نہیں یہ سب کے لیے لیکن جو موتا تین ہوتے ہوں گے وہ پالتے ہوں گے پتا چل جائے یا ایک ویریٹ اس کی عمر ہو گئی اور ویسے افضل بھی ہے کہ وہ چار دانت کالے دو دانت کا جانور جو ہے نہیں ہے جسے بکرا تو سال بھر کی علامت دو دانت بڑا جانور تو اس کی بھی دو سال کی دو دانت تو اس سے بڑا جو لمبا لمبا ہے اونٹ وہ پانچ سال شاید اس کی بھی دو دانت کی علامت ہوگی اس کا اونٹ کا کنفرم پتا نہیں ہے انداز آئے کے شاید وہ بھی دو دانت میں ہو سکتا ہے پانچ سال کا ہوتا ہو لیکن اب دو دانت سے یہ فائنل کیسے ہوگا کہ یہ کیونکہ دانت ایک دم سے رات کو یہ اٹھے گا تو دو دانت پورے پورے نکل آئے ایسا نہیں ہوا آسدہ آسدہ اگتے ہیں اب یہ کہ اب دو دانت کے ہوگئے پیلے رنگ کے ہوتے ہیں وہ تھوڑا پیلہ آٹ ہوتی اس میں باقی جو دودھ کے دانت یہ سفید ہوتے ہیں اور یہ بڑے ہوتے ہیں چوڑے اور بڑے نمائیں ہوتے ہیں اور تھوڑا آگے ابرے ہوگی ہوتے ہیں لیکن اب یہ کنفرم کیسے ہو کہ یہ سالور کا ہو گیا دانت دیکھ کر تو پتہ نہیں کہ اس سے کوئی ماہر ہوتا ہو دیکھ کر اس کو پیچان لیتا ہو کہ اس سال بھر یہ ہے اوپر کا اب یہ جا رہا ہے یہ ایک دشوار عمر ہے اس لئے افضل بھی یہ ہے کہ بکرا دو سال کا ہو چار دانت یہ افضل بھی ہے اور چار دانت کا ہوگا نا تو یہ تو کنفرم ہے کہ یہ ایک سال تو ہو گیا ہے چار دانت کا یہ تین سال میں بھی ہو جاتا ہے یہ جو اس کے جو ماہرین ہوتے ہیں اور یہ جو چلاتے ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتے ہیں یہ چیزیں تو تین سال میں بھی یہ چار دانت میں نے سنا ہے دیکھو اسی طرح کے لوگوں سے کہ یہ ہو جاتا ہے تو اس کا گوشت بھی شاید وہ دو دانت کے مقابلے میں اچھا ہوتا ہے تین یہ چار دانت والا لیکن ایسی مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگوں کی مطلب سوچ بن گئی ہے کہ وہ دو دانت ہی پسند کرتے ہیں اب دو دانت میں رسک فیکٹر موجود ہے کہ ہو سکتا ہے یہ سالور کا نہ ہوا ہو ہاں دنبا ہے دنبا یا بھیڑ مینڈھا جن کا اون ہوتا ہے یہ جانور اگر چھ مہینے کا بھی ہے اور اتنا تگڑا ہے کہ دیکھنے میں دور سے سال بھر کا معلوم ہوتا ہے تو اس کی قربانی ہو جاتی ہے تو اس میں ان امار لوگر وہ سال بھر ہے یا نہیں ہے دو چار دن آگے پیچھے ہیں تو مگر وہی بات کہ وہ سال بھر کا نظر آتا ہو اور یہ ضرور ہی نہیں ہے کہ وہ نظر آئے بیچنے والے کو تو نظر آئے گا سال بھر کا خریدار کو پتہ نہیں آئے گا کہ نہیں آئے گا اچھا سب کو یہ شنک بھی نہیں ہوتی کہ یہ سال بھر کا نظر آ رہا ہے کیسے پتہ لے کہ سال بھر کا لگر آئی ہے سال بھر والوں میں مکس کر دیا جائے تو اس کی پہچان نہ ہو کہ یہ بچہ ہے تو یہ یوں دشواری ہے اس لئے میرا مدنی مشورہ یہی ہے کہ جن سے بن پڑے نا وہ چار دانت کا جان ور لیں تاکہ یہ قضیہ جو ہے نا یہ ختم ہو جائے اللہ توفیق دے کہ ہماری قربانیاں قبول فرمائے اور ہماری جو غفلت ہیں نا مسائل میں یہ بھی اللہ کرے دور ہو جائے جان بوجھ کر اگر چھوٹا بچہ قربان کر دیا سال بھر سے کم کا کہ اللہ قبول کرے گا اللہ معاف کرے گا جیسے عوام کی عادت ہوتی ہے تو یہ جان بوجھ کر ایسا کرنا جو نا ایسا کہنا بھی درست دے کہ جس رب نے جس کے حبیب نے ہم کو یہ قوانی دیئے ان کی پاسداری ان پر عمل تو کرنا ہوگا نا میں یہ مسائل جو یہ کوئی کسی اور عالم یا مولانا کہ تھوڑی مطلب یہ ایجاد کیے ہوئے ہیں وہ جو بھی حدیثوں میں آیا قرآن و حدیث کے جو مسائلیں نکال کر علمانے ہمیں دیئے پچھلے علمانے بڑے بڑے علمانے کہ ہم حنفی ہیں تو ہمارے مین عالم اس اسرے میں امام اعظم ابو حنیف رحمت اللہ تعالی کہ جو تعبیعی تھے انہوں نے صحابہ اکرام کی صحبت اٹھائیے اتنے پرانے بزرگ ہیں ہمانفی ہیں تو ان کی فقر کے جو مسائل ہیں نا ہم ان کے پابند ہیں حنفی شافعی امام شافعی رحمت اللہ کے جو مسلک کے جو مذہب کے مسائل ہیں یہ ان کے پابند ہوتے ہیں اسی طرح حنبلی امام احمد بن حنبل کے اور مالکی امام مالک کہ رحمت اللہ تعالی پابند ہوتے ہیں مسلک کے اور ان چاروں میں سے کسی ایک کی پیروی تقلید یہ لازم ہے واجب ہے کمپلس رہی ہے اور ایک ہی کی کہ اس کا مسئلہ آسان ہے تو اس کو لے لیا اس کا آسان لگا تو وہ لے لیا تو پھر یہ بندہ کسی امام کا مقلد نہیں اپنے نفس کا مقلد ہے اور اس نے اپنے آپ کو مطلب ہلاکت پہ پیش کر دیا اور جو کسی امام کے نہیں ہے تو جو مطلب ظاہر ہے کہ جس 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 کا کوئی پیشوہ نہیں ہے تو اس کا پیشوہ بھی رہک ہے مشہور ہے جس پر ہم لاحول پڑھتے ہیں اس کا نام ہے شیطان نام بھی ابلیس ہے مشہور شیطان ہے اچھا اس کا بلکہ اس کا نام جو ہے نا عزازیل ہے شیطان کا نام عین سے عزازیل یہ اس کا نام ہے تو یہ اس کو ماننے والا ہے کیونکہ یہ مسلمان کے چار امام جو مشہور ہیں اور بھی امام تھے لیکن اب موجودہ صدیوں سے بس ان چار اماموں کی وہ پیروی کرنے والے لوگ دنیا میں پائے جا رہے ہیں تو اللہ کریم ہم کو مطلب اماموں کے ساتھ رکھے اور جی ہاں وہ اماموں کے ساتھ قیامت میں سے اٹھیں گے تو قرآن کریم میں نا یوما ندعو کل اناسیم بی امامہم اس دن ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے تو الحمدللہ ہم اماموں والے بے امام نہیں ہیں اللہ کی رحمت ہے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ کہ ہم انشاءاللہ سائے میں ہوں گے قیامت کے دن اور ان کے دامن میں چھپ جائیں گے انشاءاللہ اور یہ ہمیں آقا کے قدموں میں ڈال دیں گے انشاءاللہ زبردست ولی اللہ تھے اور یہ امام اور یہ جو مجتہدین جو ہمارے گزرے نا ان کے بارے میں تو شادی نہیں کا قول ہے کہ نہیں کہ اگر مجتہد ولی نہیں ہے اگر ولی کوئی بھی نہیں ہے عالی حضرت امام علیہ سنت نے اولیاء کے ایک بہت بڑے مرتبے کو لکھا ہے کہ مجتہدین جو ہوتے ہیں وہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہوتے ہیں یہاں ایک قول یہ بھی میں نے پڑھا تھا کہ اگر مجتہد ہی ولی نہیں تو بھی کوئی بھی ولی نہیں یعنی ایسا مبالغہ کہ مجتہد ہنڈر پرسن ولی ہی ہوتا ہے لیکن یہ کہ جس جس کو پکڑ کے مجتہد بنا دیا آج کل کئی مجتہد آپ کو چلتے ہیں پھر تو نظر آتے ہوں شاید ان کو مجتہد کی شاید دیفینیشن بھی ہو سکتا ہے نہ بتاؤ مجتہد ہر عالم نہیں ہوتا بہت بڑا عالم ہوتا اس کے اپنی شرائط ہیں اعلیٰ حضرت نے تو یہاں تک لکھا کہ صدیوں سے مجتہد مفقود ہے یعنی نہیں ہو رہے یعنی وہ ہی مجتہد مطلق جس کو بولتے ہیں مجتہد مطلق مجتہد مسائل ہو سکتے ہیں اعلیٰ حضرت مجتہد فی المسائل تھے جن کو علماء نے کہا کہ یہ مجتہد فی المسائل ہیں مجتہد مطلق ان کو بھی نہیں کہا حالیٰ حضرت بہت بڑے عالم ہیں بہت ہی بڑے عالم تھے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد ہی نام نومان ابن ثابت ابو حریفہ ہے اول کی کنیت ہی نام نومان ابن ثابت ابو حریفہ ہے اول کی کنیت بکارتا ہے یہ کہ گے گے آدم امام آزم ابو حریفہ بکارتا ہے یہ کہ گے گے آدم امام آزم ابو حریفہ